ٹمپریچر میں کمی کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم ٹمپریچر چھے زیادہ سے زیادہ نو ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان تھنڈی ہمیں چلنے کا سلسلہ جاری محکم موسمیات کے دادہ شمار کے مطابق ہواکی رفتار پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارٹ سامیہ سعید کی ریپورٹ لہور میں کڑاکے کی سردی نے سب کو تھٹھرا دیا روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت میں کمی کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ حرارت چھے زیادہ سے زیادہ نو ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان حد نگاہ میں بہتری آتے ہی موٹروے ایم ٹو ایم تھری اور ایم الیون کو گزشتہ رات کھول دیا گیا موٹروے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایات موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری اختیاطی تدبیر پر عمل کریں اور دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں چیف میٹرالوجیس چودری اسلم کہتے ہیں شہر میں آئندہ تین روز تک بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں البتہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا کیمرامیر محمد شہباز کے ساتھ سامیہ سیف لاہور نیوز لہور میں کڑاکے کی سردی نے سب کو تھٹھرا دیا روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت میں کمی کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ حرارت 6 زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان حد نگاہ میں بہتری آتے ہی موٹروے ایم ٹو ایم تھری اور ایم الیون کو گزشتہ رات کھول دیا گیا موٹروے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایات موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری اختیاطی تدبیر پر عمل کریں اور دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں چیف میٹرالوجیس چودری اسلم کہتے ہیں شہر میں آئندہ تین روز تک بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں البتہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا کیمرامیر محمد شہباز کے ساتھ سامیہ سیف لاہور نیوز